اسلام علیکم ٹینتھ کلاس کی مائٹرمیٹکس اس کے شیکٹر نمبر ون سیٹ یہ سیٹ کے بارے میں آپ لوگ کلاس سکس سیون ایٹ تمامیں پڑھکا چکے ہوئے ہیں وہی چیز دوبارہ ریوائز ہو رہی ہے میٹرک کلاس کے اندر کچھ چیزوں کے اضافے کے ساتھ سیٹ کی ڈیفنیشن جیسے آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی سیٹ کی ڈیفنیشن میٹرک کے اندر موجود ہے کچھ اضافوں کے ساتھ یا کچھ سمجھانے کے اعتبار سے ڈیفنیشن کیا ہے پہلے آپ سمجھ لیے چیزوں کا وہ مجموعہ جو اچھی طرح وضاحت کرتا ہو کسی بھی چیزوں کے مجموعے کو اسے سیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے ویل ڈیفنیشن اور دوسرا ہے ڈیسٹنک ویل ڈیفنیشن اور ڈیسٹنک کو سمجھنا بہت ضروری ہے ویل ڈیفنیشن سے پہلے ڈیسٹنک مطلب کوئی بھی سیٹ آپ کے سامنے دیا ہوگا اس سیٹ کے اندر کوئی چیز دوبارہ سے ریوائز نہیں ہوگی ریپیٹ نہیں ہوگی وہ چیز جس کے اندر کوئی چیز ریپیٹ ہو دوبارہ ریوائز ہو رہی ہو وہ سیٹ نہیں کہلائے گی سیکنڈ چیز ویل ڈیفنیشن سے مراد ہے وہ سیٹ جس کے اندر کوئی فرق نہ ہو فرق سے مراد ہر ایک شخص کی ایک ہی رائے ہو مختلف رائے نہ ہو جیسے کہ گوڈ بوائنز آف کلاس ٹینٹ ایک ٹینٹ ایک کلاس کے اچھے طالبے لب اچھے یہاں پر گوڈ جو ہے یہ اس چیز کے اندر خاص پرومیننٹ ہو رہا ہے کیونکہ گوڈ کا میار ہر ایک بندے کا اپنا ہوگا ہر ٹیچر کا اپنا ہوگا میتہمیٹس کا ٹیچر کسی بچے کے بارے میں کہے گا یہ بچہ ہے میتہمیٹس میں بہت اچھا ہے انگلیش والا اپنے بارے میں کہے گا وہ چیز جس کے اندر فرق آ جائے وہ چیز سیٹ نہیں کہلہ رہی ہوتی وہ چیز جس کے اندر کوئی فرق نہ ہو سیمپل سے میں یہ کہوں اسٹڈینٹس آف کلاس ٹینٹ اے کہ ٹینٹ اے کے کلاس کے طلبہ کا سیٹ تو یہ سیٹ ہوگا کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہر ایک کیلئے ایک مشترکہ ہی ہوگا اس کے بعد سیٹ کو بیان کرنے کو بیان کرنے کی تین قسمیں نمبر ون چیز جس کے اندر فرم نمبر ون نمبر ون سیٹ بیلڈر فرم ہم نے ایڈ تک دو فرمز کو پڑھا تھا ڈسکریپٹو فرم اور تیبولر فرم میٹرک کلاس کے اندر سیٹ بیلڈر فرم ایک نئی فرم آئیس کے اندر آئیے ہم دوبارہ اس بات کو ریوائز کرتے ہیں جو آپ سیونت ایٹ پر کر آئے ہوئے ڈسکریپٹو فرم اور تیبولر فرم ڈسکریپٹو لحظ ڈسکریپٹ جو ہے یہ ڈسکریپ سے نکلا ہوا ہے کسی بھی چیز کی وضاحت کر دینا اس کو اپنے الفاظوں کے اندر وہ کہلاتا ہے ڈسکریپٹو فرم اسی چیز کو اس کی ریل شکل کے اندر بیان کر دینا جو اس کی ویلیوز ہے جو بھی چیز ہے وہ کہلاتا ہے ڈسکریپٹو فرم کس طرح یہ درہ دیکھیں سنٹ او فرسٹ فائف نیچرل نمبر شروع کے پانچ نیچرل نمبر یہ ڈسکریپٹو فرم ہے ڈسکریپٹو فرم میرے اس بات کے لکھنے سے آپ کو سمجھ میں آگیا کہ یہ پانچ نمبر ہیں کاؤنٹنگز ہیں جو کہ نیچرل نمبر سے لیکن یہ اپنے الفاظوں کے اندر ہے اسی چیز کو اگر ہم بیان کریں اس کی ریل شکل کے اندر اس کے لازمی ہے کہ آپ کرلی بریکٹ شو کر آئیں گے 1,2,3,4,5 یہ اس کی ریل شکل ہے ریل شکل کو یہاں پر ہم ٹیبلر فارم سے شو کرتے ہیں اپنے الفاظوں کے اندر کسی بات کو بیان کریں تو ڈسکریپٹو فارم ہے اس کو اس کی ریل شکل کے اندر بیان کریں تو وہ کہلاتا ہے آپ کا ٹیبلر فارم تیسری فارم آتی ہے سیٹ بیلڈر فارم سیٹ بیلڈر فارم کا اصل مقصد کیا ہے کہ وقت کا بچت ہے آپ کسی بھی چیز کو اپنے شوٹ وے سے بیان کر دینا وہ لکھنے کے اعتبار سے کہہ لیں یا بولنے کے اعتبار سے کہہ لیں اس کو اس کی شوٹ فارم کے اندر بیان کرنے کو کہتے ہیں سیٹ بیلڈر فارم میتیمیٹس کی پانٹ ایوی سے کسی بھی چیز کو سمپلکلی آپ اس کو وضاحت کر دیں تو سیٹ بیلڈر فارم کلاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ سیٹ میں نے لکھا بورٹ پر نیچرل نمبرز کا اسی کو اگر میں سیٹ بیلڈر فارم ملکوں گا ایکس بیلانگس ٹو نیچرل نمبرز اینڈ ایکس لیس این ایکول فائف مطلب یہ جس سیٹ دے رکھا ہوا ہے اس سیٹ کا تعلق نیچرل نمبر سے ہے اور یہ کاؤنٹنگ جتنی بھی ہے وہ پانچ سے چھوٹی ہے پانچ سے برابر کہہ لیں پانچ سے چھوٹی اس میں جب کاؤنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہمارے پاس کاؤنٹنگ سے اپنے کچھ سیٹ سے کاؤنٹنگ کہنے کو تو کاؤنٹنگ ہے لیکن کاؤنٹنگ کے کئی ایک رولز ہے کاؤنٹنگ کے اندر ایک قسم ہے نیچرل نمبر اس کو شو کرتے ہیں بڑے الفابیٹ ڈ سے اور یہ وہ کاؤنٹنگ ہے جو شروع ہوتی ہے ون سے اور کنٹنیو چل رہے ہوتی ہے دوسری قسم ہول نمبر کی ہے ہول نمبر کا جو سیمبل ہے بڑا ڈبلو اور کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے زیرو سے زیرو وان ٹو ٹھری اور یہ کنٹنیو سے جا رہے ہیں نیچرل نمبر اور ہول نمبر میں فرق صرف اتنا ہے کہ نیچرل نمبر شروع ہوتے ہیں ون سے اور ہول نمبر شروع ہوتے ہیں زیرو سے بس یہ دونوں میں فرق ہے اس کے بعد آتے ہیں ایوین نمبر کے اوپر ایوین نمبر کا سیمبل بڑے ای سے شو ہوتا ہے ایوین نمبر وہ ہوتے ہیں جو کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو جائے چو سے شروعات زیرو سے زیرو ٹو فور سیکس ایٹ کنٹنیو چلتے جا رہے ہیں فورت نمبر پر آتا ہے اور نمبر اور نمبر کا سیمبل ہے او یہ وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے جو چو سے کمپلیٹ ڈیوائیڈ نہ ہو وہ کاؤنٹنگ جو چو سے کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہ ہوتی ہو اسے کہتے ہیں اوڈ نمبر شروعات ہوتی ہے ون سے ون ٹھری فائف سیو نائن کنٹنگ تا جا رہا ہے اس کے بعد ایک سیٹ ہی قسم ہے پرائیم نمبر پرائیم نمبر کا نیم بڑا پی اس کے اندر پرائیم نمبر میں وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے جو صرف اور صرف ون سے اور اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تیسرے کسی ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اپنے یا ون کے ٹیبل میں آتی ہو اور کسی ٹیبل میں نہ آتی ہو انہیں کہتے ہیں پرائیم نمبر شروعات ہوتی ہے چو تھری فائف سیون الیون تھرٹین سیونٹین نائنٹین کافی سارے سن موجود ہیں اس کے بعد آتا ہے کمپوزیٹیو نمبر کمپوزیٹیو نمبر اس کا سمبل ہے سی کمپوزیٹیو نمبر میں وہ کاؤنٹنگز ہوں گی جو اپنے علاوہ اور دیگر ٹیبل میں بھی آتی ہو اپنی کاؤنٹنگ اور ون اس کے علاوہ اور تیسری اور کسی ٹیبل کے اندر بھی کاؤنٹنگ آتی ہو اسے کہتے ہیں کمپوزیٹ نمبر شروع ہوتا ہے 4 سے 4 6 8 9 10 12 14 15 ایکس در اس کے بعد ایک قسم ہے سیمپل انٹیگرز کی انٹیگرز کے اندر اس کا سیمپل ہے زیٹ اس کاؤنٹنگ کے شروعات زیرو سے ہوتی ہے لیکن اس کاؤنٹنگ کے اندر ہر کاؤنٹنگ کے ساتھ پلس مائنس شو ہوگا پلس مائنس ون پلس مائنس چو پلس مائنس چری پلس مائنس فور ایکسٹر انٹیگرز وہ کاؤنٹنگ ہے جس کو لکھنے کے دو تین میتھرڈ ہے ایک سیمپل آپ کا ہے اس کو لکھنے کا ایک میتھرڈ دوسرا یہ ہے مائنس 3 مائنس 2 مائنس 1 زیرو 1 2 3 3 ڈیش ڈیش اور اگر نیگٹیو صرف انٹیگرز زیٹ کے اوپر نیگٹیو کا سائن آئے گا اور یہاں پر آپ صرف نیگٹیو کاؤنٹنگ لینگرز نیگٹیو ون نیگٹیو 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 4